اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کے پسندیدہ چینل کی پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت پر حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ فنانس ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کا 13 دسمبر 2019 کا ایک لیٹر شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ لیٹر بڑی ہی اہمیت کا عمل ہے کیونکہ یہ یورٹیلٹی آلاؤنس کے حوالے سے ہے تو اس میں فنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سیکشن آفیسر ایس اینڈ جی ایڈ ڈپارٹمنٹ کو یہ لیٹر لکھا گیا ہے جس میں امپلائز جو پنجاب کے ہیں اس کے حوالے سے چارٹر آف ڈیمانڈ پیچ کیا گیا تھا اس میں جو ہے انہوں نے مزید بتایا ہے کہ یورٹیلٹی آلاؤنس جو ہے اب وہ ان کو باقی منازمین کو نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اس حوالے سے جو لیٹر پہلے جاری ہو چکا ہے دوہزار دو میں دوہزار سترہ میں اس میں کسی قسم کا بھی باقی امپلائز کو یورٹیلٹی آلاؤنس دینے کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں ہے تو اس حوال جیسے اگر ان کو یورٹیلٹی آلاؤنس پنجاب کے دیگر ملازمین کو نہیں دیا جا سکتا اس کے ساتھ ساتھ اگزیکٹیو آلاؤنس کا بھی جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے وہ بھی صرف ایس این جی ایٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ہے کیڈرز جو پوسٹ ہیں ان کو دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر آلاؤنس وغیرہ جو سپیشل آلاؤنس وغیرہ دیئے گئے ہیں وہ بھی آٹیج ڈپارٹمنٹ اور سیکٹری ایٹ امپلائز کے لیے صرف ہیں اس حوالے سے جو چارٹر آف ڈیمانڈ کیا گیا تھا اس حوالے سے فنانس ڈپارٹمنٹ نے سیکشن آفیسر کو بتا دیا ہے کہ ہم یوٹیلٹی آلاؤنس بھی نہیں دے سکتے اگزیکٹیو آلاؤنس بھی نہیں دے سکتے اور سپیشل آلاؤنس بھی وہ نہیں دے سکتے کیونکہ رول اینڈ ڈیگولیشن کے حساب سے یہ صرف سیکٹری ایٹ ایس این جی ایٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہے اور دیگر امپلائز جو کہ پنجاب کے دیگر ڈپارٹمنٹ کام کرتے ہیں ان کے حوالے سے نہیں ہیں اس وجہ سے ہماری طرف سے بھائی بھائی یعنی یوٹیلٹی آلاؤنس اگزیکٹیو آلاؤنس سپیشل آلاؤنس